جنہیں موت نہ آئے سکے وہ اور ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری امت میں ایسے علماء ایسے بزرگ موجود ہیں لیکن ان پہ ایک مایوسی کی کیفیت تاری ہے ایک دلشکستگی کی کیفیت تاری ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اے کاش کوئی ایسا ادارہ ہو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جو ان لوگوں کو کونوں سے خودوں سے نکالے اور ایک زوردار قسم کی تحریک اٹھے اور وہ تحریک صرف نفاظ دین کی ہو اور کچھ نہ ہو کوئی انتخابی مہم نہیں اور کوئی سیٹیں میری سیٹیں اتنی اور تیری سیٹیں اتنی اور تیرا خانہ خراب اور میرا خانہ خراب ان سیٹوں کی تقسیم میں پوری قوم کا بیڑا غرق اور پچاس سال علماء نے سیاسی علماء نے ہمارے اس میں برباد کر دیئے خدا ان کو ہدایت دے اور خدا ان کو معاف کرے وہ علماء اور وہ دینی جماعتیں جنہوں نے پچاس سال تک ہمیں انتخابی مہم میں لگائے رکھا ہے انہوں نے اس قوم کے پچاس سال برباد کر دیئے اگر یہی لوگ مل کے ایک تحریک اٹھاتے کسی حکومت سے وہ ایوب خان کی حکومت ہوتی وہ زیاء الحق کی حکومت ہوتی وہ بے نظیر کی حکومت ہوتی کسی کی بھی حکومت ہوتی اور ہاں وہ صدر لغاری کی حکومت ہوتی ایک تحریک اٹھا کے دیکھتے تو صحیح اور ان حکومت کے لوگوں سے ان ہیٹس آف دی سٹیج سے علماء نے مل کے ذلف خارلی بھٹو سے ایک مطالبہ کیا پورا نہیں ہوا دیکھیں میں سیاسی طور پر جناب ذلف خارلی بھٹو صاحب کا میں کوئی محمد معامل نہیں ہوں سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جتنی دینی کام اور خدمتیں اس شخص سے ہو گئی ہیں شاید کسی عورتیں نہیں ہوئی اس لیے کہ ایک تحریک اٹھی زوردار تحریک اٹھی سارے علماء مل گئے انہوں نے جائن قاضیانیوں کو اقلیت قرار دو میں نہیں چاہتا کہ ذلف خارلی بھٹو صاحب ان کو اقلیت قرار دینا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے لیکن یہ اتنا بڑا کام جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا حد یہ کہ شوازی محمد علی جیسے مرد مومن سے بھی نہ ہو سکا جو تحج و گزار انسان تھے نہیں کر سکے کمزور انسان تھے ہمارے بہت نیک لوگ بھی آئے ہیں وزارتوں میں نہیں کر سکے لیکن جب ہم نے مل کے ایک مطالبہ کیا تو ہم نے بہت سارے کام جو الفخارلی بھٹو سے کرا لیے اور میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے شیعہ بھائی تین چار فیصد ہونے کے باوجود پوری قوم کا تین چار فیصد سے زیادہ وہ نہیں ہیں لیکن ملزم ہیں چلے گئے اسلام آباد چالیس پچاس ہزار کے دالال میں پارلیمنٹ کا گھراؤ کر لیا اسلام آباد کے بعد حساس پوائنٹس پہ قبضہ کر لیا ٹریفک جام کر دی توڑ پھوڑ نہیں کی بہت تدویر کے ساتھ بہت ام کوئی گالی گلوچ بھی نہیں لیکن گھراؤ کیا اور محچیف مارشاللہ ایڈمیسٹیٹر صاحب کے گھٹنے ٹک گئے اور زکاة دین کا رکن ساکت ہو گیا یارو اگر ملک کی تین فیصد آبادی چالیس پچاس ہزار کی تعداد میں جمع ہو کے دین کے رکن کو منسوخ کروا سکتی ہے اپنے لیے تو پچاندنے فیصد آبادی پچاس ساٹھ لاکھ کی تعداد میں اکٹھے ہو کے دین کو زندہ کیوں نہیں کروا سکتی لیکن ان پچاس سالوں میں شیطان نے ہمیں انتخاباتے لگائے رکھا ان پچاس سالوں میں ہمیں ہوش ہی نہیں آئے کہ ہم علماء مل بیٹھیں اور جس طرح سے تحریک ہم نے ختم نبوت